اسلام علیکم میں ہوں رفیق بلوچ آپ دیکھ رہے ہیں رفیق بلوچ افیشہ یوٹیوب چینل تو دوستو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ پنجاب کے اندر جو یعنی انڈیا کے دیدہ ہے سٹیٹ پنجاب کے اندر جو حالی الیکشن ہوئے ہیں تو اس میں جو عام آدمی پارٹی ہے اس نے کلین سوٹ کیا ہے اس نے وہاں بڑے بڑے برج جو ہے نا وہ لڑ دیئے ہیں اور ان میں ایک بڑا نام جو ہے نا وہ کانگریس کے جو صدر ہیں پنجاب کے وہ نیجوت صدو بھی ہے نیجوت صدو اس لحاظ سے بڑے مشہور و معروف ہیں ایک تو وہ صحابقہ کا کرکٹر ہیں دوسرا ہمارے پاکستان میں اس کو شہرت اس وقت ملی جب جو ہے نا یہاں ٹیمپل کا افتتا ہوا اور عمران خان نے ان اس کو سبیسلی دعوت دی اور عمران خان کی دعوت پہ وہ پاکستان جو ہے نا وہ تشریف لائے اور وہاں انہوں نے آکے جو ہے نا وہ شرکت کی اس تقریب میں تو بہرحال وہ بھی الیکشن ہار گئے ہیں تو عام آدمی پارٹی کا پنجاب کے اندر جادو جو ہے نا وہ سر چڑھ کے بھولا ہے اب یہ جو ہے نوجوت صدو یہ کس سے ہارے ہیں اب یہ بھی بڑی انٹریسٹنگ بات ہے یہ پہلی دفعہ الیکشن لڑ رہا تھا یہ جے ون جے اوٹ کور یہ کور اس نے تقریباً چھ ہزار ووٹوں کے لیڈ سے جو ہے نا وہ صدو وہ شکست دی ہے اب جے ون جے اوٹ جو ہے اس نے ووٹ حاصل کیے ہیں انتالیس ہزار پانچ سو بیس اور صدو صاحب نے ووٹ حاصل کیے ہیں جی بتیس ہزار نو سو انتیس تو اس طرح جو ہے نا تقریباً چھ ہزار ووٹ کی لیڈ سے جو ہے نا یہ صدو صاحب جو ہے نا یہ الیکشن ہارے ہیں اب جو مختلف تذیر نگاہ رہے ہیں وہ اس کی مختلف ریزن بتاتے ہیں ان کا جو کہنا ہے جو ریزن آئی ہیں میڈیا کے اندر جو روپورٹ ہوئی ہیں ان کے مطابق ایک تو صدو کے ہارنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ اکثر پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ تین دفعہ جو ہے نا یہ بی جے بی کی طرف سے یہ انہوں نے الیکشن لڑا اور لوگ سباہ کا انہوں نے تین دفعہ الیکشن جیتا اب پھر یہ دوہزار ستارہ میں اسمبل انتخابات میں یہ کانگریس کی طرف چلے گئے اور کانگریس کے امیدوار کے طور پر انہوں نے امرت سر میں جو ہے نا تقریبا یہ بیالیس ہزار کی لیڈ سے انہوں نے الیکشن جیتا یعنی یہ پہلے بی جے پی میں تھے تین الیکشن انہوں نے بی جے پی کی طرف سے لڑے وہ انہوں نے لوگ سباہ کے جیتے پھر یہ دوہزار ستارہ میں کانگریس میں آئے کانگریس کی طرف سے انہوں نے الیکشن لڑا اور یہ جیت گئے اب جیتنے کے بعد ان کا کردار کیا رہا وہ کہتے ہیں کہ جب یہ کانگریس کے اندر جو کانگریس ہاری ہے پنجاب کے اندر اس میں یہ مین وجہ ان کی آپس کی لڑائی بھی تھی اور اس لڑائی میں صدو کا مرکزی کردار تھا ہوا یہ کہ ان کی آپس میں جو تنظیمی لڑائی تھی آپس میں جو چپکش تھی یہ تنقید کرتے تھے حکومت کے اوپر اس کی پالیسز کے اوپر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ تھے کپٹن اروندر سنگھ ان کو جو انا وہ ہٹا دیا گیا اور صندو کو چند ماہ قبل ہی جو انا کران جیت سنگھ کی جگہ جو انا وہ بنایا گیا تھا تو آپسی جو انا جو کانگریس کے اندر جو مقامی تنظیم کی طرف سے اور انتظامی عہدو کی طرف سے چپکلش تھی وہ بھی جو انا پنجاب میں کانگریس کی ہار کی وجہ بنی اور سپیشلی سندھو کی ہار کی وجہ سے بھی بنی تیسرا وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ اپنی حکومت پر بڑی تنقید کرتے تھے اور میڈیا میں برملہ کرتے تھے دیکھو ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے اگر آپ جس جماعت کا حصہ ہیں اگر آپ کوئی تحفظات ہیں یا آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو اصلاح کے ضرورت ہے آپ پارٹی کی میٹنگ کے اندر آپ جائیں وہاں بتائیں اس کو آپ برملہ اس کا اظہار نہ کریں تو نہ صرف یہ تنقید کرتے تھے برملہ تنقید کرتے تھے پارٹی کی پالیسیوز کے اقور بلکہ انہوں نے ایک خط جو ہے نا وہ کانگریس کی صدر جو ہے نا وہ سونیا گاندی کو بھی لکھا تھا سونیا گاندی نے پھر جو ہے نا اس کو چنائی کو بلا کر جو ہے نا ہدایہ دی تھی بطلب یہ بھی وہاں بعد انتظامی کہیں اندرونی خلق فشار کہیں یا اس کے تنقید ہر وقت اسی جماعت کے اوپر کہنا وہ جیسے ہمارے سریکی میں ہے نا جس پلیٹ میں کھانا اور اسی میں چھیت کرنا تو اس وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک ریزن تھی صدر کے ہارنے کی چوتھی وہ کہتے ہیں کہ صدر نے الیکشن سے چند ماہ قبل پارٹی چیپ سے استفعہ دے دیا یعنی یہ بھی ایک ریزن تھی انسیرٹینٹی تھی غیر یقینی صورتحال تھی تو وہ متنفر تھے ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے یا ویسے پارٹی میں اس کی نہیں ماننی جا رہی تھی تو اس نے چند ماہ قبل یہ الیکشن سے جو انہیں استفعہ دیا لیکن بہرحال بعد میں جب ان کی دہلی کے اندر مرکزی لیڈرشپ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تو وہ بھی انہوں نے واپس دلے لیا لیکن کہتے ہیں کہ اس کے اثرات بڑے ہوئے عوام کے اندر اور ووٹر کے اندر ایک بے یقینی سی کیفت پیدا ہو گئی کہ دیکھیں کہ ایک صدر بھی مطمئن نہیں ہے اپنے پارٹی سے اپنے ورکر سے اپنے لیڈروں سے اپنے ممبران سے تو پھر باقی لوگ جو ہے نا وہ کیسے اعتبار کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک پنجاب میں کانگریس کی ہارنے کی اور سندو کی ہارنے کی وجہ بنی اب تیسرا پانچ ماہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سندو اس وقت وزیر اعلیٰ کے امدوار بھی نہیں تھے اس لیے بھی ان کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا یعنی ان کے کوئی کھل کے وہاں کوئی ایسا جو کردار تھا قومتی لیول پہ آگے فیوچر پہ ان کو ملنا تھا وہ بھی واضح نہیں تھا جس کی وجہ سے ان کو تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا جو تنقید ان کو پھر ہار کی صورت میں ملی تو یہ اسباب تھے جو کہ سندو کے ہارنے کی وجہ بنے حالانکہ مسلسل وہ پچھلے چار الیکشن وہ جیت رہے تھے تین بی جے پی کی طرف سے انہوں نے لڑے وہ بھی جیتا انہوں نے اور ایک کانگریس کی طرف سے دوہزار سارہ میں لڑا وہ جیتا لیکن اس بار جو ہے نا وہ کانگریس کی طرف سے انہوں نے الیکشن لڑا اور ایک عام آدمی کہتے ہیں کہ وہ ایک دکان دار ہے اور موبیل کے شاپ چلاتا ہے اس سے یہ ہارا ہے عام آدمی نے جیسے میں نے پہلے بھی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہ اس نے ہمیشہ ہی عام آدمی کو ٹکٹل دیا ہے اور عام آدمی انہیں بڑے آدمی کو ہرایا ہے بڑے 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 جگیرداروں کو ہرایا ہے یہی انقلاب ہے اور اسی کو انقلاب کہتے ہیں ہمارے ہاتھوں بھی سے سننے کا انقلاب ہوتا ہے نا ہمارے پاکستان میں تو ادھر سے لوٹے پکڑ لئے ادھر سے لوٹے پکڑ لئے تو انقلاب آگیا یہ نہیں ہے وہاں انہوں نے عام آدمی پارٹی نے صحیح مانے میں صحیح لوگوں کو ٹکٹ دیے اور جو انہوں نے بڑے بڑے برج الٹ کے رکھ دیے وہ جو چار چار پانچ پانچ الیکشن بھی نہیں ہار رہے تھے وہ بھی ہار گئے تو پھر اس کی بات جو ہے نا کیونکہ سونیا گاندی نے یہ صرف ایک نہیں پنجاب نہیں یہ چار ریاستوں میں جو ہے نا وہ کانگریس بری طرح ہاری ہے تو اس کے بعد اطلاعات یہی ہیں کہ جو صدو ہیں اس نے الیکشن میں شکست کے بعد جو ہے نا پردیش کانگریس کمیٹی کی صدارت پنجاب کی صدارت سے بھی صفت دے دیا ہے اور اس کا جو ہے نا انہوں نے یہ سونیا گاندی نے ان کو کہا تھا کہ آپ ریزائن کر دیں تو اس لیے انہوں نے ریزائن کر دیا ہے تو صدو اب جو ہے نا وہ پارٹی کے رکون بھی نہیں ہے تو لہذا یہ ایک خبر تھی عام آدمی پارٹی کے بڑی کامیابی تھی تو میں نے کہا آپ دوست کو پہنچا دوں اور پنجاب کے اندر کانگریس کی شکست کی وجوہات کیا تھی اور صدو کی شکست کی وجوہات کیا تھی تو اور جو صدو کیوں ہارا تو وہ بھی میں نے کہا آپ کو بتا دوں اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور ہاں خوشیاں بانٹیے کیونکہ پہ خوشیاں باتنے سے بڑھتی ہیں واسلام موسیقی